ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ؟ آپ کے اپنے سر جی، آپ کے اپنے چینل سر جی کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ بچوں کی ریزلٹ شیٹ بنا سکتے ہیں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم لوگ کسی بھی کلاس کی ریزلٹ شیٹ بنانا سیکھیں گے ہم لوگ اس میں کسی ایک بچے کی مارک شیٹ بنانا نہیں سیکھیں گے یعنی ڈی ایم سی یا مارک شیٹ بنانا نہیں سیکھیں گے بلکہ ہم لوگ ریزلٹ شیٹ بنانا سیکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور کسی بھی ریزلٹ شیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اس کے اندر ملیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور تاکہ آپ کے آگے ہر ایک پوائنٹ آپ کو کلیر ہو تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نارملی اگر یہاں پہ جو میں شیٹ بنانے لگا ہوں تو چھے سبجیکٹ کے علاوہ جو اور چیزیں ملا کے تو میرے حیال سے ہمیں چاہیے ہوں گے فورٹین کالمز تو اگر میں اس کالم بی سے شروع کروں تو او تک ہمارے فورٹین کالمز ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ان کالمز کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ڈیٹیل مارک سیٹ کی کرنی ہے سیٹنگ تو یہ جو ہے او تک جا کے یہ تقریباً ہو گئے ہیں ہمارے پاس کالمز کتنے فورٹین کالمز اب سب سوپر جو میں نے لکھنا ہے وہ میں نے لکھنا ہے نام تو میں نے نام لکھنا ہے کس کا سکول کا نام لکھنا ہے تو اب میں نے ان کالمز کو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا مرج اینڈ سینٹر میں اسے کر لیتا ہوں جی مرج اینڈ سینٹر اب یہاں پہ میں ٹائپ کر لیتا ہوں جی کیا ٹائپ کرنا ہے میں نے سکول کا نام فار ایکزمپل سکول کا نام ہے آئیڈیل کنسپ سکول تو یہ میں نے سکول کا نام لکھ لیا ہے اب اس کے جو تیکس ٹیس کے سائز کو ہم لوگ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو اس کے سائز کو میں کر لیتا ہوں سکسٹین اسے بولڈ بھی کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا فونٹ بھی کر لیتا ہوں جی چینج اب جو ہی اس کالم کے باہر میں ٹیپ کروں گا یہ کلک کروں گا تو آپ کو یہ پورا کا پورا بلکل کلیر لی لکھا ہوا نظر آئے گا اب اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کہ اگزیم کون سا چل رہا ہے تو یاد رکھیے یہ سیٹنگ بڑی اہم ہے سیٹنگ کو آپ نے بڑے غور سے لیکھنا ہے تو یہاں سے میں اگین کرتا ہوں جی میں تمام کے تمام کالمز کو جو کالم ہمارے پاس او تک بنتے ہیں ان تمام کالمز کو میں کر لیتا ہوں سلیکٹ اور اگین میں کیا کروں گا مرج اینڈ سینٹر تو اب میں نے یہاں پہ لکھنا گیا ہے جی یہاں پہ میں نے لکھنا ہے فائنل اگزیمینیشن تو ان کا بھی میں سائز کر لوں گا چینج اور سائز کو میں کر لیتا ہوں فورٹین اور اگر آپ ٹیکس کو بولٹ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل آپ ایریل بلیک کو سلیکٹ کر لیں پہلے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کو میں نے کیا سلیکٹ یہاں سے اس کا میں نے سائز کیا فورٹین اور یہاں سے میں نے کر دینا ہے جی ایریل بلیک تو اب میں جو ہی اب آپ کو اوپر والا جو ریزلٹ شیٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی آئیڈیل کنسپٹ سکول کا نام نظر نہیں آ رہوگا لیکن جو ہی میں آؤٹسائیڈ کسی بھی سیلپ میں جا کے کلک کروں گا تو یہ آپ کے سامنے شو ہو چاہے گا اس کے بعد ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کلاس کس کلاس کا ہم لوگ ریزلٹ بنا رہے ہیں اس کلاس کا پتا ہونا چاہیے پھر کون سا ایئر ہے سیشن ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ٹیچر سگنیچر یا پرنسپل سگنیچر وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہاں سے اگین میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اور اگین میں کروں گا مرج اینڈ سینٹر تو مرج اینڈ سینٹر کرنے کے بعد یہاں سے مجھے تھوڑی سی چینجز کرنی پڑیں گی اور یہاں سے ٹیکس کو میں کر لوں گا اس کو الائن لیفٹ کر لوں گا میں الائن لیفٹ کر لوں گا ٹیپ سے تو آپ یہاں پہ نہیں کر سکیں گے مائیکروس آفٹ ورڈ کی طرح لیکن یہاں پہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا سپیس بار کو اس کے بعد میں یہاں پہ کلاس ففت لکھ لی ہے میں نے اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں سیشن یا ائیر تو یہاں پہ جو سیشن ہے وہ کون سا ہے میں لکھ لیتا ہوں دو ہزار اکیس بائیس تو یہ اس کا سیشن آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگین میں تھوڑا ساگے چلا جاتا ہوں سپیس بار کی مدد سے اور یہاں پہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں کلاس بھی ہو گیا سیشن بھی ہو گیا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں تیچر سگنیچر میں نے لکھ لیا تیچر سگنیچر اور یہاں پہ میں نے اس کے فل کالن ڈال دیا اور یہاں پہ تیچر سگنیچر کے لیے مجھے لائن وغیرہ بنانی پڑے گی تو میں لائن یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ چیز ہوگی اب اس ساری ٹیکس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ یہ ساری کی ساری ٹیکس ہوگی ہے سلیکٹ ہمارے پاس ہوگی ہے اور اسے میں کر لیتا ہوں بولڈ تو اسے میں نے بولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے سے میں مزید اس کو میں نے سینٹر میں لانا ہے تو یہاں سے سے میں تھوڑا سا آگے سپیس بار کی مدد سے لے آتا ہوں تو یہ جو ہے پرفیکٹلی الائن ہو گیا ہے سینٹر میں تو یہ کچھ لک بن کے آ رہی ہے ابھی اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد مجھے جو ریزلٹ شیٹ ہے یا جو بیسک شیٹ ہوتی ہے ریزلٹ شیٹ کی وہ میں نے پریپیئر کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ جا کے میں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ جا کے میں ایک لائن یا ایک روہ کو میں بالکل چھوڑ دوں گا اور یہ روہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ میں نے روہ کو کیوں یہاں پہ سکپ کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ جو پہلی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیریل نمبر ان کو میں کیپیٹل کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے جو چاہیے ہوگا وہ نیم سٹوڈنٹ نیم اور یہاں سے میں یہاں پہ آپ دیکھیں اسے میں دوسرے سیل میں کلک کرنے کے بعد یہاں جاؤں گا اور اس کالم کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا کیونکہ نام اکثر تھوڑا بچے کا لمبا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے لکھ لینا ہے جی فادر نیم فادر نیم اب یہ دیکھیں ابھی میں اسی سیل کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیل کے سائز کو بڑھانا چاہتا ہوں یہ زیادہ نہیں ہوگا یہ سائز انکریز نہیں ہوگا مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے کسی دوسرے سیل میں کلک کرنا پڑے گا اور تب یہاں پہ جو آؤں گا تو یہاں پہ جو پوائنٹر کی شیپ بدل جائے گی اور پھر یہاں سے جا کے میں سائز کو انکریز کر سکوں گا اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے اسے میں کہہ سکتا ہوں سٹوڈنٹ انفرمیشن تو اسے میں نے کیا اگین میں نے یہ تین کالمز جو کہ صرف ڈیٹا کے ہیں سٹوڈنٹ انفرمیشن کے ہیں اسے میں نے یہاں پہ کر لینا ہے مرج اور اس کی اوپر میں لکھ لوں گا کیا چیز سٹوڈنٹ انفرمیشن انفر میشن تو میں نے یہاں پہ سٹوڈنٹ انفرمیشن لکھ لیا تو یہ کالم بن گیا کس چیز کا سٹوڈنٹ انفرمیشن کا تو اسے میں نے بولڈ کرنا ہے تو بولڈ کرنے کی جگہ میں یہاں پہ سمپل کیا کرتا ہوں اس کے فانڈ کو میں کر دیتا ہوں ایریل بلیک تو یہ خود بولڈ ہو جائے گا تو مجھے بولڈ کرنے کی نیڈ ہی نہیں پڑی اس کے بعد نمبر آتا ہے کس کا سبجیکٹس کا تو یہاں پہ میں چھے سبجیکٹس ڈالتا ہوں جو سب سے پہلا سبجیکٹ میں ڈالتا ہوں وہ ہے انگلیش اس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں میٹس میٹس اور میٹس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں جی سائنس اس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں اردو اور اس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں سوشل سٹڈی اس کے بعد نمبر آتا ہے انگلیش ہو گیا میٹس ہو گیا سائنس ہو گیا سوشل سٹڈی ہو گیا ایک میں سبجیکٹ ڈال دیتا ہوں جی کمپیوٹر کا اچھا ہمارے پاس اب بن گئے ہیں چھے سبجیکٹس تو اس کے اوپر جو مین میں سیل بنا دوں گا تمام سیل کو مرچ کر کے اور مرچ کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا مرچ اینڈ سینٹر تو اس کے اندر میں نے اب کیا لکھنا ہے سبجیکٹس سبجیکٹس میں نے لکھ لیا اور میں اس کے جو سبجیکٹس کا جو ایس ہے اسے میں کر دیتا ہوں کیپیٹل تو اسے میں نے اب کر دینا ہے سیلیکٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں بولڈ نہیں کرتا ڈائریکٹلی اس کا جو فانٹ ہے اسے میں کر لیتا ہوں ایریل بلیک اس کے بعد نمبر آتا ہے مارکس کا تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں ٹوٹل اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں اپٹینٹ اور اس کی اوپر جو ٹائٹل ہے اسے میں دے دوں گا مارکس again اسے میں کر لوں گا select اور just میں نے جا کے کیا کرنا ہے اس کے font کو میں نے change کر کے کر دینا ہے aerial blade اور اسے میں کر دوں گا میں نے ان دو cells کو کرنا ہے select اور اسے میں merge and center کر دوں گا اس کے بعد مزید کچھ چیزیں مزید کچھ columns ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں سے جو پہلا column ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا percentage کا percentage percentage کے بعد جو اگلی چیز مجھے چاہیے ہوگی وہ ہے grade grade کے بعد مجھے چاہیے ہوگا position اور اس کے بعد finally remarks تو یہ تقریبا میرے پاس جو ہے یہ سارے کے سارے کالمز آ گئے ہیں serial number name father name english اس کے بعد subject شروع ہو جاتے ہیں english math science or do social study computer science اس کے بعد نمبر آتا ہے marks کا اس میں total اور opt-end شامل ہیں اور اس کے بعد اس جو اوپر یہ جو چار کالمز ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نام بنتا ہے تو اسے میں margin center کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں اسے position and grades position and grades میں لکھتا ہوں یہاں سے میں کرتا ہوں select اور اسے میں کر دیتا ہوں simplys کا font میں کر دیتا ہوں change اور اسے کر دیتا ہوں aerial black تو یہ میرے پاس اگر آپ لوگ اسے غور سے دیکھیں تو ایک کافی حد تک میرے سامنے خاکہ آ چکا ہے result sheet کا اب اس کے بعد اس result sheet کے اندر میں کچھ نام وغیرہ خود سے ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں کہ grade کا فارمولا percentage کا فارمولا اور position وغیرہ کا فارمولا یہ remarks automatically کیسے لکھنے ہیں تو پہلے میں نام وغیرہ لکھ لوں تا کہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکے اب میں نے سارے کا سارا data enter کر لیا ہے یہاں پہ تقریباً 10 students کے میں نے نام ڈال دیئے ہیں اور subjects کے اندر آنے والے ان کا name father name serial number اور ان کے جو subjects کے اندر جو obtain marks ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب اگر ہر subject کے اندر جو total marks وہ 100 ہوں تو ہم یہ جو 6 subjects ہیں تو اس کے جو total marks بن جائیں گے وہ ہوں گے 600 تو یہاں سے میں جو ہی آپ اسی cell پہ لائیں گے pointer کو اور یہاں پہ جب plus کا sign بنے گا تو آپ اسے نیچے کھینچ لیں گے اور یہ جو 600 ہے یہ ہر ایک cell میں خود بہت لکھا جائے گا اب اس کے بعد obtain marks یعنی total 600 marks میں سے بچوں نے کتنے marks لیے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ مجھے apply کرنا پڑے گا formula اور کسی بھی formula کو شروع کرنے سے پہلے excel کے اندر آپ کو ڈالنا پڑتا ہے equal اب جو formula میں ڈالنے جا رہا ہوں وہ ہے sum sum کا formula میں نے start کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ ڈال دینی ہے bracket اور پھر یہاں پہ میں جو پہلے marks ہیں جو سب سے پہلا کالم بنتا ہے اس پہ جا کے میں کرتا ہوں click اور اس کے بعد یہاں پہ میں type کروں گا full column full column کو میں نے کر لیا ہے type اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے دوسرے کالم پہ آخری جو کالم بنتا ہے جو کہ پہلے marks english کے انٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو last میں marks انٹر ہوئے ہیں وہ computer science کے ہوئے ہیں تو میں اس پہ کر دوں گا click اس کے بعد میں نے bracket کو کر دینا ہے close اور کر دینا ہے enter اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولا استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس total obtained marks آگے ہیں تو یہاں پہ جو ہی اسے میں cursor کو نیچے لے کے جاؤں گا اور plus کا sign بنے گا تو اسے میں نیچے کھینچ لوں گا تو یہ فارمولا automatically تمام کے تمام cells پہ apply ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے percentage تو percentage کے لیے again میں یہاں پہ فارمولے سے start لوں گا اور اب percentage کا فارمولا کیا ہوتا ہے obtained marks divided by total marks multiply by hundred پھر سن لیں obtained marks کو divide کیا جاتا ہے total marks پہ اور پھر اسے multiply کر دیا جاتا ہے hundred کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے equal لگا دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوں گے obtained marks تو obtained marks کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس l cell ہے جو آپ کے پاس l cell ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے obtained marks تو اسے میں کر لوں گا click اس کے بعد divide کے لیے excel کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے forward slash تو یہ divide کے لیے symbol استعمال ہوگا اب total marks کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو obtained marks کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوں گے total marks تو جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں total marks total marks میں ایک تو نام ہے total marks اوپر total heading دی ہوئی ہے اسے click نہیں کرنا جو اس کی نیچے marks لکھے ہیں اسے کر دینا ہے آپ نے click اب total marks obtained marks divided by total marks اور اسے multiply کیسے کرنا ہے hundred سے تو multiply کے لیے یہاں پہ جو sign استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے star کا یہ steric کا steric کو آپ کیسے type کر سکتے ہیں shift press کیجئے اور ساتھ میں 8 کو press کیجئے تو آپ کے پاس آ جائیں گے total marks تو یہاں پہ اب multiply میں نے type کر لیا ہے اور یہاں پہ جا کے میں نے ساتھ میں کیا type کرنا ہے divided by total marks multiply by hundred اور اسے میں کر دوں گا enter تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو percentage نکل کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 86% اس کے بعد جو ہی کرسر کا جو ہے pointer کا sign change ہوگا plus بنے گا اسے میں نیچے کھینچوں گا اور آپ کے پاس ساری کی ساری percentage جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے grade معلوم کرنے کی کہ ہم لوگ grade کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہم لوگ فارمولہ استعمال کریں گے وہ ہے فارمولہ if کا تو کسی بھی فارمولے کو شروع کرنے سے پہلے دبائیے equal equal کے بعد میں لکھوں گا if اب مختلف لوگوں کے لیے grading مختلف ہو سکتی ہے جیسے میں یہاں پہ جو grading کرنے والا ہوں وہ ہوگا کہ اگر کسی کے 80% سے زیادہ marks ہیں تو اسے ملے گا a plus grade جس کے 70% سے زیادہ ہیں a grade 60% والے کو ملیں گے b grade 50% پلس والے کو ملے گا c grade 40% پلس والوں کو ملے گا e grade اور اس سے نیچے والوں کو ملے گا f grade تو grading مختلف ہو سکتی ہے مختلف لوگوں کے لیے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے ابھی فارمولہ میں نے start کر دیا ہے اور جو grading ہوتی ہے یاد رکھیں یہ percentage کو دیکھ کے ہوتی ہے تو یہاں پہ فارمولہ if کا فارمولہ ہم نے start کر دیا ہے equal ڈالا ہے if ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ میں اب type کروں گا if کے بعد bracket اور percentage کو دیکھنا ہے تو percentage کا column کون سا ہے میں اسے کر دوں گا click اور یہاں پہ اگر یہ greater ہو کس سے 80 سے greater ہو تو یہاں پہ میں نے لگانا ہے comma اس کے بعد میں نے لکھنا ہے quotation marks تو یہ یہاں پہ ہو جائے گا a plus اس کے بعد میں نے لگا دینا ہے comma again if کا فارمولہ لگے گا if bracket کو میں نے کر دینا ہے start اور یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا پھر m7 کو میں نے دیکھنا ہے اگر یہ m7 جو ہے وہ greater ہو کس سے greater ہو 70 سے تو پھر یہاں پہ میں لگاؤں گا comma پھر full quotation یا double quotation اور یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا grade a اور میں کر دوں گا quotation کو close اس کے بعد again میں لگاؤں گا comma اور یہاں پہ پھر میں لگاؤں گا if کا فارمولہ اور bracket کو کروں گا start bracket کو start کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ bracket کو میں نے کر دیا ہے start bracket start ہونے کے بعد پھر میں نے percentage والے کالم پہ جا کے click کرنا ہے جو کہ m7 اور یہاں پہ اگر یہ greater than ہو کس کے 60 سے greater ہو تو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اس نے مجھے دینا ہے جی b great تو quotation کو میں نے کیا بند اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیا کر دینا ہے جی اگر یہی m7 جو ہے وہ greater than ہو 50 کے greater than ہو 50 سے یہ greater than ہو تو اس نے مجھے کیا دینا ہے جی اس نے مجھے دینا ہے جی b great c great 50 سے اگر یہ greater than ہو تو اس نے مجھے دینا ہے c great تو اس کو میں نے کیا کر دینا ہے سب سے پہلے quotation میں close کرنا ہے اور یہاں پہ c great اس کے بعد اگر again یہاں پہ میں نے کیا لگانا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ مجھے if لگانا تھا if لگا کے break it شروع کرنی تھی اس کے بعد 50 سے نیچے والے سب کو میں دے دیتا ہوں جی degrade ٹھیک ہے 50 سے نیچے والے ہوں سب کو میں دے دیتا ہوں degrade تو again مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا if اور اس کے بعد break it کروں گا start اور پھر میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے m 7 اور اگر یہ ہو less than اب میں اگر 50 سے نیچے والے سب کے سب جو ہیں انہیں میں دے دوں گا degrade آپ grades کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں ویڈیو کو short رکھنے کے لیے اسے کر رہا ہوں تو اسے مل جائے گا degrade تو degrade کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے کاما لگانا پڑے گا کاما لگانے کے بعد میں یہاں پہ full quotations لکھوں گا اور یہ چیز اس کے بعد جتنی بھی brackets میں نے open کی تھی کتنی brackets open کیوں ہیں 1 2 3 4 and 5 تو میں نے 5 brackets کو یہاں پہ 2 3 4 5 5 کی 5 brackets کو میں نے کر لیا ہے close اور یہاں پہ میں کر دوں گا enter تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ آ رہی ہے error تو اس error کو میں نے ابھی کرنا ہے ٹھیک اب یہاں پہ error کیا آ رہی تھی یہاں پہ دیکھیں m7 less than لیکن میں نے آگے لکھا نہیں ہے کہ less than کیا تو less than یہاں پہ میں کر لیتا ہوں 50 اس کے بعد میں نے ساری کی ساری جو brackets وہ میں نے کی ہیں close again اسے میں کر دیتا ہوں enter تو یہ ہمارے پاس grades آگے ہیں تو grades enter کرتے وقت آپ نے double quotation کا اس کے بعد کاماس کا اور number of brackets کا ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے تو اگر کوئی غلطی یا mistake آ جاتی ہے تو آپ نے دوبارہ سے اپنے فارمولا کو چیک کرنا ہے تو وہ mistake آپ بڑی دال چکے ہیں اس کے بعد بھاری آتی ہے position کلاس میں کسی بچے کی position کو کیسے نکالنا ہے تو اس کے لیے again ایک فارمولا use ہوگا rank اس کے بعد اس کے start کریں گے ہم لوگ اب rank کو کس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے rank کو normally دیکھا جاتا ہے obtain marks کے حساب سے تو میں click کروں گا obtain marks والے table اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے کاما ڈال دینا ہے اور کاما ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے range کو select کرنا ہے تو left click کریں اور اسے نیچے تک کھینج دیں جہاں تک range بنتی ہے تو یہ میں range کو کر دیا select اب جو ہی میں range کو select کروں گا تو یہاں پہ یہ range مکمل طور پر select نہیں ہوئی ہے تو مکمل طور پر تو یہاں پر جا کے بھی L سے پہلے آپ نے ڈال دینا ہے dollar sign اور L کے بعد بھی آپ نے ڈال دینا ہے dollar sign میرے پاس L column ہے آپ کے پاس L M N O P A B CD کوئی column بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے break کر دینا close اور آپ نے دینا ہے enter تو اب اس سے نیچے تک کھینجیں تو آپ کے پاس تمام بچوں کا rank آ جائے گا تو یہ تمام بچوں کی ranking ہو گئی ہے اس کے بعد remarks کہ بچہ pass ہے یا fail ہے تو اس پہ آتے ہیں اور اس لئے یہاں پہ میں کون سا formula لگاؤں گا یہاں پہ جو formula لگے گا اس کا نام ہے if تو اس کو equal لکھوں گا اور یہاں پہ if لکھوں گا اور bracket کو کروں گا start اب جو remarks ہیں وہ کس کے اتبار سے دیکھے جاتے ہیں وہ normal percentage کے اتبار سے دیکھے جاتے ہیں تو میں click کروں گا کس column پہ percentage کے column پہ تو یہ بن M7 M7 اگر جو ہم passing marks رکھ 40% marks تو اگر M7 greater than کیا ہو جو ہی greater than کا نشان ڈالوں گا تو آپ خود بہت M7 لکھاتا ہے تو آپ نے اسے خود مٹا دینا ہے M7 اگر greater than 40 ہو تو پھر کامہ لگانا ہے تو یہ ریمارک لکھ لکھ دے double quotation کا آپ نے استعمال کرنا ہے double quotation کو شروع کریں تو آپ کو یہ ریمارک دے جی pass again کامہ لگائیں پھر if کے فارمولے کو شروع کریں bracket لکھیں اور again اسی کالم کو پرسنٹیج کے کالم دیکھ رہے ہیں تو اسی کالم کو آپ کریں click اور کالم than کیا ہو 40 ہو تو پھر اس نے آپ کو یہ کون سا ریمارک دے گا تو اس quotation کو میں کرتا ہوں close اور ساتھ میں bracket میں کتنی open کی ہیں تو دو ہی بریکٹ آپ نے close بھی کرنی ہے پرس کر دیں enter تو میرے پاس جو پہلا ریمارک آگیا ہے پاس کا اسے mark sheet کو آپ prepare کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے مزید اچھا کرنا ہے تو آپ اسے مزید اچھا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چلے جائیں اس کے بعد یہ آپ نے کر لیا ہے یہاں پہ جا آپ اسے barter جو ہے تو یہ barter کی thickness ہو جائے گی change تو barter کی thickness مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں ریزلٹ مارک شیئر جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کی کسی بھی طور پہ مدد کی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ گوڈ بائی